بنگال کی کھاڑی میں لگاتار نمد دباو کا چھیتر بنا ہوا ہے اس سے اتر پردیش میں ڈپریشن، افداب کی ستھیتی بن رہی ہے اس کے علاوہ سمدری توفان یاگا کا اثر بندلکھنڈ کے راستے اتر پردیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں مانسون کمزور نہیں ہوگا اور آگامی دنوں تیز بارش کی سنبھاونہ ہے موسم ویبھاگ کا کہنا ہے ستمبر ماہ میں اتر پردیش میں اچھی بارش کے سنکیت مل رہے ہیں چندر شیکھر آزاد کرشی پرودیوگی کی وشو ویدیالے کے موسم ویگیانک ڈاکٹر ایس این سنیل پانڈے نے منگلوار کو بتایا کہ آنترک اوڈیشہ پر بنا دباو پشچم اتر پشچم دشا میں آگے بڑھ گیا ہے مانسون ٹرف اب بیکانیر، کوٹا، گناہ، ساگر، اتری چھتیس گڑ اور اس سے سٹے آنترک اوڈیشہ پر دباو کے کیندر پوری اور پھر دکشنپورو دشا میں مدی بنگال کی اور سے گجر رہی ہے دیکھا جا رہا ہے جس کی دھری سمدر تل سے پانچ دشملو آٹھ کلومیٹر اوپر لگ بھگ بہتر ڈگری پورو دشانتر پر اکشانچ بتیس ڈگری سیلسیس اتر کے اتر میں ہے اس کے ساتھ ہی بنگال کی کھاڑی میں نمن دباو کا چھیتر لگاتار سکریہ ہے جو اتر پردیش میں مانسون کو طاقت دے رہا ہے آگامی دنوں پورے اتر پردیش میں مانسون کہیں پر تیز بارش تو کہیں پر مدیم بارش کرے گا اتر پردیش میں مانسون کی سکریتہ اس سے بھی بڑھ رہی ہے کہ سمدری توفان یاگی کا اثر بھی بندلکھنٹ کے راستے اتر پردیش میں بڑھ رہا ہے موسم کی ان گتیویدھیوں سے جہاں اتر پردیش میں بارش تو ہوگی ہی ساتھ ہی میگرجن کے ساتھ آکاشیہ بجری بھی چمکے گی توفان کے اثر سے ہوائیں تیز چلیں گی انہوں نے بتایا کہ کانپور میں ادھکتم تاپمان 35.2 اور نیونتم تاپمان 25.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا صبح کی ساپیکشک آردرتہ 85 اور دوپہر کی ساپیکشک آردرتہ 62 پرتیشت رہی ہواوں کی دشائیں اتر پوروی رہیں جن کی اوسط گتی 2.6 کلومیٹر پرتی گھنٹا رہی اور بارش 39.7 ممی ہوئی موسم پوروانمان کے انسار اگلے پانچ دنوں میں ہلکے بادل چھائے رہیں گے